ایک شیر سنانا چاہوں گی ناظرین آپ تمام لوگوں کو اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا کبھی تقدیر کا ماتم کبھی دنیا کا گلہ کبھی تقدیر کا ماتم کبھی دنیا کا گلہ منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا مجھ پر ہی ختم ہوا سلسلہ نوہا گری اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا یہ شیر مجھے یہ جو اشار تھے یہ مجھے آج دیئے گئے دو استیفوں پر یاد آگئے وزیراعظم عمران خان کے دو امپورٹڈ معاونین خصوصی آج مستعفی ہو گئے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کے معاونیں خصوصی تھے اور ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کا اپنے سطیفے سے متعلقے کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر پاکستان آیا تھا اچھا بڑی ایمانداری سے محنت سے کام کیا پاکستان کے لیے کام کرنا عزاز ہے بہت مطمئنوں کے ایسے وقت میں عوضہ چھوڑا جو پاکستان میں کرونا کم ہو رہا ہے اچھا ڈاکٹر زفر مرزا کے بیان سے ناظرین ایسا لگ رہا ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنی مرضی سے اور بہت خوشی سے یہ استیفہ وزیراعظم صاحب کو پیش کیا جبکہ دوسرا رخ یہ ہے کہ ڈاکٹر زفر مرزا کے خلاف عدویات کی قیمتیں بڑھنے پر انکوائری چل رہی تھی بھارت سے برامد ہونے والی دواؤں پر قیمتیں بڑھنے کے بعد امران خان صاحب نے ڈاکٹر زفر مرزا کے اختیارات میں کمی کرتی تھی وہ مالی اور انتظامی سمریوں کی منظوری بغیر احکامات کے جاری کرتے رہے اور اسی طرح محترمہ جو تانیا ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے یہ بتایا اس کے ذریعے کہ اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کی خبر سنائی تمام لوگوں کو اب ان کا موقع بھی سنظرہ سن لیں وہ صاحبہ کے کہتے ہیں ان کا موقع یہ تھا کہ کیونکہ ان کی دوہری شہریت کو بنیاد بنا کر ان پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید استیفہ دینا ہی مناسب ہے لہذا استیفہ دینا ان کو مناسب لگا جبکہ اب اس کا بھی دوسرا رخ ہے وہ کیا جی کہ ان صاحبہ نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کو ایس سی سی پی میں باتور پرائیویٹ کمپنی ریجسٹر کروایا وزیراعظم نے اس معاملے پر جب تحقیقات کروائیں تو جو تانیہ صاحب ہے ان کوائری میں تسلی بخش جواب نہیں دے سکیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پر اس سے پہلے یا اب تک عوام کے پیسوں کی چوری کا کوئی ایک الزام بھی نہیں لگایا جا سکا اور نہ ہی کوئی ثابت کر سکے تحریک انصاف میں شامل جتنے بھی لوگوں کو عوام نے ووٹ دیئے وہ صرف عمران خان صاحب کے نام پر دیئے گئے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف میں جو لوگ شامل ہیں ان میں سے کئی افراد پہلے بھی دوسری سیاسی جماعتوں کا حصہ رہے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آزمائے ہوئے لوگ تھے ہر دور میں ان کے رہنما اور قائد مختلف رہے لوگ ان کو برسوں سے سیاست میں دیکھتے آ رہے تھے عمران خان صاحب حالیہ انتخابات میں پاکستانی قوم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ واحد امید بن کر ابرے جن کو ووٹ شاید اسی بنیاد پر ملا کہ وہ پاکستان کا نظام پاکستان کا کلچر عوام کی حالت سب کچھ تبدیل کر دیں گے کیونکہ نعرہ بھی انہوں نے لگایا تبدیلی عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور ان کی حکومت کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں کیا کھویا کیا پایا یہ فیصلہ آنے والے انتخابات میں ہو جائے گا کیونکہ اب تک عمران خان صاحب کی حکومت کو کم از کم اپوزشن کی جانب سے یقین جانی ہے کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے عید کے بعد کیا ہوتا ہے یہ عید کے بعد دیکھا جائے گا اپوزشن بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان دو سالوں میں جتنے بھی مسائل اب ذرا ناظرین آپ بھی گوھر کیجئے گے میری بات پہ ان دو سالوں میں جتنے بھی مسائل عمران خان صاحب کی حکومت کو درپیش ہوئے جتنے بھی مسائل کا خان صاحب نے سامنا کیا وہ اپنوں کی وجہ سے کیا نہ کہ اپوزشن کی وجہ سے جتنے غم جتنے دکھ عمران خان صاحب نے ان دو سالوں میں اٹھائے ہیں وہ ان کو اپنوں نے دیئے اپنوں نے جو ہیر پھیر کہہ لیں پیسوں کی لیندین کہہ لیں اس میں بدنیتی یا کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا وہ عمران خان صاحب کا نہیں تھا لیکن ان کے قریبی ساتھیوں کا تھا اور آج عمران خان صاحب کے دو معاونے نے خصوصی نے استیفہ دیا جو اس بات کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشارہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت اپنے اردگرد کے لوگوں کو پرکنے کی شدید ضرورت ہے خان صاحب ذرا دھیان کریں کہ اردگرد کون بیٹھا اور کیا کر رہے یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا عمران خان صاحب نے انتخابات سے پہلے اور حکومت سنبھالنے کے بعد جس تبدیلی کا جتنا زیادہ ذکر کیا آپ نے سنا اتنا ذکر کیا کہ شاید انگنت ہم بتا بھی نہیں سکتا کتنی بار وہ تبدیلی واقعی اس معاشرے کی ایک اہم ترین ضرورت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بلکہ تبدیلی ہر معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے بغیر تبدیلی کے کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں ہوتا ہے وہیں کھڑا رہتے ہیں اور سوری ٹو سے ہم تو پیچھے جا رہے ہیں ہم جا کھڑے آگے جانا تو دور کی بات ہے ہمیں تو بہت ضرورت ہے تبدیلی کی انسانی تاریخ بھی اگر آپ دیکھ لیں اٹھا کے تو انسان نے تبدیلی کے ذریعے خود کو پریکٹیکلی عملی طور پر انسان بنایا تبدیلی کے ذریعے دنیا نے ترقی کی تبدیلی نے معاشروں کو جدت بخشی تبدیلی نے لوگوں کے رہن سہن کا انداز بدلا تبدیلی تو ہر معاشرے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کی ہم بات نہیں کریں گے ہر معاشرے کی ہر ملک کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہی درکار ہیں قیادت بھی ویسے ہی درکار ہے اور قیادت کرنے والا یقین جانی ہے اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اس کو مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی وہ مین پاور وہ ٹیم نہیں ہے میں بتا رہی ہوں عمران خان صاحب آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے ان دو سالوں میں عمران خان صاحب کو وہ ٹیم نہیں مل سکی جس کے ساتھ وہ اس نظام کو اس معاشرے کو سسٹم کو پاکستان کی بگڑتی حالت کو تبدیل کر سکے اور دوسری جانب آپوزیشن دنیا تبدیل ہو گئی ناظرین اگر کوئی تبدیل نہ ہو سکا تو وہ آپوزیشن کا رویہ ہمارے پاکستان میں آپوزیشن کا رویہ اوپوزیشن میں ہونے والوں کا انداز نہیں تبدیل ہو سکا اوپوزیشن کرنے والوں کا اوپوزیشن کا جو طریقہ ہے وہ نہیں تبدیل ہو سکا اگر کچھ نہیں تبدیل ہو سکا تو وہ ہے حکومت کے ساتھ اوپوزیشن کا اور ساتھ ہی میں ان کو بھی ذرا بتاؤں اوپوزیشن کے ساتھ حکومت کا رویہ دونوں غلطی پر ہے نا ان کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے ان کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے نقصان کس کا اور عوام کا ووٹر کا جمہور کا جمہوریت کا ہمارے ملک کا یہ ووٹ آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں اتنا قیمتی ہوتا ہے ناظرین آپ لوگ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے یہ ووٹ اتنا قیمتی کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے قیمتی ہوتا ہے کیونکہ یہ ووٹ آپ کی سرمایہ کاری ہے جتنے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں عوام جمہور یہ عوام کی ووٹ کاری ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے یہ ووٹ ملک کی تقدیر و قسمت بدل سکتا ہے یہ ووٹ لوگوں کے بہتر مستقبل کی زمانت بن سکتا ہے اور اگر یہ ووٹ غلط انسان کو دے دیا جائے غلط انسان کو دے دیا جائے تو مستقبل تاریخ بھی کر سکتا ہے جن کو ووٹ ملتا ہے اسی لیے کہ ان کو منتخب عوامی نمائندہ کہا جاتا ہے ووٹ حکومت کو بھی ملے اور اپوزیشن کو بھی ملے عوام کی جانب سے بار بار اعتماد کیا گیا اظہار کیے جانے کے باوجود اعتماد کا نہ اپوزیشن کا رویہ بدلہ نہ حکومت کا ایٹیٹیوٹ چینج ہوا ہم نے دیکھا کہ دونوں ٹس سے مس نہیں ہوتے وہ اپنی زد پکڑ کے بیٹھے ہیں وہ اپنی انا پکڑ کے بیٹھے ہیں اللہ کے بندوں نقصان کس کا اور ہے عوام کا ووٹر کا جس نے آپ لوگوں کو وہاں تک پہنچائے کبھی سوچے آپ لوگوں نے اپنے علاوہ کسی کے بارے میں آج بھی ایک اور اجلاس جو عوام کے پیسوں پر کیا گیا وہ ذاتی ہم لوگ کی نظر ہو گیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہوں گی نئی بات نہیں ہے یہ ذرا کلپ دیکھئے خواجہ عاصف صاحب ہمارے ملک کے سیاسی اساسیں ہیں یہ ہمارے ملک کے وہ سیاست دان ہیں جن کو سیاست کرتے کرتے دہائیاں ہو چکی ہیں اتنے سال یہ ہمارے ملک کی سیاست کے اہم ستونوں میں سے ایک ہیں اس سے زدہ میں کیا تعریف کروں ان کی اب ان کو دیکھ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سیاست دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ سیاست سیکھتے ہیں کہ آخر سیاست کرتے کیسے ہیں اور ان کی سیاست کا میار دیکھی ہے سٹینڈر دیکھی ان کی ذرا سیاست کا یہ خواجہ آصف صاحب ملک کے موجودہ وزیر خارجہ شاہمود قریشی صاحب پر الزامات آئیت فرمارے تھے یہ ہمارے ملک کی سیاست کا میار ہے یہ جو آپ نے دیکھا اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں پھر یہ حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ حکومت ان کی ہر جلی کٹی بات سننے کے بعد بردباری کا مظاہرہ گرے حکومت بڑا پن دکھائے کیسے دکھائے حکومت بڑا پن حکومت کی جانب سے غیر سنجیدہ رویہ نہ ہو یہ یہ بھی امید رکھتے ہیں خود یہ براہ راست الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کوئی روک بھی رہا ہوتا ہے یہ سننے نہیں رہے ہوتے اور حیرانی یقین جانیے ناظرین مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے جو جرائم ہے یہ اسی وقت یاد آتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کی مخالفت میں کھڑے ہوں کیوں جرم تو جرم ہوتا ہے نا جرم کبھی بھی کیا جائے وہ تو جرمی کہلائے گا ایک عرصے تک خواجہ آصف صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بطور اتحادی رہے لیکن اس وقت خواجہ آصف صاحب کے مو پر تالہ تھا اور پھر زبان کا استعمال سب سے بڑا خود نون لیک اور پیپس پارٹی کا بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئے نے سیاست میں غلیز زبان کا استعمال جو ہے وہ متعارف کروایا لیکن یہ بھول بیٹھے ہیں کہ نون لیک کی سیاسی ابتداہی الزامات سے ہوئی تھی شاہد ان کو بھول گئے ہیں یہ رویہ تمام جمہوری ادوار میں چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے یہ ذرا دکھائیے ان کو سیاست میں اس قسم کا رویہ سیاست اور جمہوری اقدار کی توہین ہے خواجہ صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گی اور چاہے وہ کسی بھی جانب سے اختیار کیا جائیں کسی بھی جانب سے سیاست میں اس طرح مخالفین پر ذاتی حملے یہ بھی اقینی طور پر توہین ہے چاہے وہ کسی بھی جانب سے کیے جائیں کسی پر بھی کیے جائیں کوئی بھی کرنے والا اور کسی پر بھی کیے جائیں ذاتیات پر آپ لوگ کیوں اتھر آتے ہیں اور آپ لوگوں کو غصہ آخر کس بات کہتنا کہ جو آپ کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوئے ہیں اس کا عوال پارلیمان میں سنا دیا گیا تو کیا ہوا ایسا کیا تھا جس کی پردہ داری رکھنی مقصود تھی آپ کی ملاقاتیں تو ہوتی عوام کے مفاد میں ہیں نا پھر عوام سے چھپانا کیسا یہ سمجھا دیں اور سر کمائی کی اگر ہم بات کریں تو کمائی تو واقعی بولتی ہے اور کمائی بول رہی ہے کمائی بلکہ مسلسل بول رہی ہے کمائی تو لندن میں بھی بول رہی ہے کیوں نہیں بول رہی کیا کمائی دبائی میں بھی بول رہی ہے کیا جھٹلا سکتے ہیں کہ نہیں بول رہی دبائی میں اور آپ کے اس کمائی کے بولنے والے جملے پر مجھے یاد آیا کہ اب تو کمانے والوں نے بھی بولنا شروع کر دی ہے سابق صدر نیشنل بینک سید علی رضا زرداری اور سید کمر حسین نیاب کے وعدہ موف گوا بن گئے ہیں اب ذرا سنتے جائیے گا اور نیاب نے جناب آسیفل زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس میں اکسٹھ گواہ تیار کر لی ہیں پاک لین اور پارتھینون آسیفل زرداری کی ہی فرنٹ کمپنیاں تھیں اچھا جی ایسی سی پی حکام بھی گواہی دیں گے نیشنل بینک کرائیڈٹ کمپنی کے تمام افسران بھی آسیفل زرداری کے خلاف گواہان میں شامل ہیں اور تمام جو گواہان ہیں اکسٹھ گواہان کے ذابطہ فوجداری کی دفعہ ون سکس ون کے تحت ریکارڈ بیانات نیاب کے پاس بھی موجود ہیں تمام جو گواہ ہیں فرد جرم آئید ہونے کے بعد عدالت میں بھی پیش کیے جائیں گے نیاب راول پنڈی کی تفتیشی ٹیم کے نو افسران بھی گواہان کی فیرست میں شامل ہیں جالی ایکاؤنٹس کی تدائی تفتیش کرنے والے ایف آئی اے کے محمد علی بھی گواہ ہوں گے کرز لینے والی مبینہ جو فرنٹ کمپنی ہے پارتھینون کے کمپیوٹر آپریٹر کی گواہی بھی شواہد کا حصہ ہے اور پاک لین کی جو فرنٹ کمپنی پارتھینون کو کرز جاری ہوتے وقت سید علی رضا نیاشنل بینک کے صدر تھے کرز جاری کرنے والی کمیٹی کے سربراہ کمر حسین بھی بعد میں نیاشنل بینک کے صدر بنے سید علی رضا کو نیاب نے انہی کی درخواست پر وعدہ معاف گواہ بنایا ہے نیاب نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں کیا کہا ہے حضرت سنے کہ آصف علی زرداری نے بینک آفیشلز کو بتایا کہ میرے پیغامات انور مجید اور عبدالغنی مجید پہنچائیں گے آصف علی زرداری کے دباؤ پر ہی کرز کی رکوم جاری کی جاتی رہی جو پھر جالی اکاؤنٹس میں گئیں فرنٹ کمپنیاں جو ہیں پاک لین اور پاتھینون وہ جو یونس کا دوائی انہوں نے بطور فرنٹ مین چلائیں فرنٹ مین کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا آپ تمام لوگ کون ہوتا ہے فرنٹ مین اور کرز اور جو کیک بیکسیس کی رکوم جو یونس صاحب نے جالی اکاؤنٹس میں ڈالی اور ان کے دفتر پر چھاپے کے دوران یہ جو ملی ہیں اے وان انٹرناشنل نامی جالی اکاؤنٹس کی جو مہرے ہیں وہ بھی بقاعدہ شواہد میں شامل ہیں اب بتائیں سید علی رضا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر پاکستان انبر مجید اور عبدالغنی مجید کو بینک حکام سے بھی ملوایا تھا تو صحیح کہتے ہیں کمائی بولتی ہے کمائی مسلسل بولتی ہے میں خواجہ آصف صاحب کی اس بات سے مکمل طور پر یہاں پہ اگری کروں گی مکمل اتفاق کروں گی اتنا اتفاق کی جتنا شاید وہ خود اپنی بات سے نہ کریں خواجہ آصف صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے